آپ کو اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اب تک کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ٹیاریان وائٹ کیس انتہائی فضول اور بے ہنگم قسم کا کیس منایا گیا تھا عمران خان کے خلاف وہ اچانک سے کھلا اور اس کی سماعت کے لیے درخواست مقرر کی گئی آج ایک انتہائی اہم ہیرنگ کے اندر اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے رہی ہے میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف عزت پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبا صلی اللہ علیہ وسلم کی زات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں آپ کو اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اب تک کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ٹیاریان وائٹ کیس انتہائی فضول اور بے ہنگم قسم کا کیس منایا گیا تھا عمران خان کے خلاف وہ اچانک سے کھلا اور اس کی سماعت کے لیے درخواست مقرر کی گئی آج ایک انتہائی اہم ہیرنگ کے اندر اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور پہلے جن دو ججز نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو درست قرار دیا گیا ہے تو تیاریان وائٹ کیس جس کی ایک اور تلوار لٹک رہی تھی عمران خان صاحب کے اوپر وہ سر سے اب اتر چکی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم سماعتیں تھی پہلی تیاریان وائٹ کیس کی جو کہ بڑی خبر نکلی بڑی ڈیولپمنٹ نکلی جبکہ دوسری اہم سماعت شائر اور صافی احمد فراد کیس تھا جس میں آج سیکریٹری داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹونی جنرل کو بلائیا گیا تھا اس کے اندر بھی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کتنے دن کا ٹائم دیا ہے کتنے دن کا وقفہ دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے علاوہ حد تک عزت قانون اس کا بل پنجاب اسمبلی سے پاس کر لیا گیا ہے تمام تر شورو گوگا اور واویلے کے باوجود تمام تر واویلے کے باوجود کے صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے اس کو آڑے ہاتھ ہو لیا اس قانون کو پاس کر لیا گیا اس قانون کے زمرے میں کون کون آ سکتا ہے یہ کتنا بڑا ڈریکونین لاؤ ہے اس سے کس کو فائدہ پہنچنے جا رہا ہے آج اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بل لیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلیے ساتھ رکھیں ڈنڈے سے دبا جئے گا تاکہ تمام تر نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ایک اور گزارش میکسیمم کومیٹس کرنے ہیں میکسیمم کومیٹس کرنے ہیں میکسیمم کومیٹس کرنے ہیں لائک شیئر ایند میکسیمم کومیٹس تاکہ جو مبینہ فائر وال ہے وہ بریک ہو سکے اور اگر آپ سبسکرائب کر رہے ہیں تو آل ویڈیو کے آپشن کو کلک کیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے تیریان وائٹ کیس کی ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے خلاف تیریان وائٹ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بیچ نے دو ججز کا سنایا جانے والا فیصلہ درست قرار دے دیا ہے دو ججز کا فیصلہ درست ہے دو ججز درخواست ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تین میں سے دو ججز دستخد کر دیں تو اس کا کیا اثر ہوگا جسٹس تارک محمود جہانگیری کیس پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف درخواست مسترد کر دی تو آج کے دن کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر دو عدد ٹویٹس آئے ہیں پہلا ٹویٹس ساکب بشیر صاحب کا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساکب بشیر کوٹ ریپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف تیریان کیس ناقابل سماعت قرار اسلام آل ہائی کوٹ کے لارجر بیچ نے دو ججز کا سنایا جانے والا فیصلہ درست قرار دے دیا راجہ محسن اجاز یہ بھی کوٹ ریپورٹر ہیں یہ کہتے ہیں تیریان وائٹ کیس پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف درخواست مسترد کر دی یہ پہلی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو تیریان وائٹ کیس کے حوالے سے مارے سامنے آجانک سے کھل کے سامنے آیا تھا یہ کیس اس کے اندر سے کیا نکل نہ تھا اس وجہ سے لوگ کنسرنڈ تھے دوسرا اہم کیس احمد فراد کیس یہ بڑا امپورٹن ہے اس کو آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے غور کرنا ہے کہ کیا ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر قیانی نے احمد فراد کیس کی سماعت کی اٹونی جنرل انور منصور آوان منصور عثمان آوان عدالت کے سامنے پیش ہوئے اٹونی جنرل نے شائر احمد فراد کی بازیابی کی یقین دہانی کروا دی اب اٹونی جنرل یہ کہ یقین دہانی کیسے کروا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے یہ سوچنے والی ہے ریاست اور اداروں کی طرف سے یقین دہانی کروا رہے ہیں جسٹس محسن اختر قیانی نے اٹونی جنرل سے سوال کیا آپ نے یقینی بنانا ہوگا اسلامباد میں اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو کیونکہ اب پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی یقین دہانی کروا چکے ہیں اس کے اوپر ایمان حاضر مزاری جو وکیل ہے اس سارے کیس میں احمد فراد کی انہوں نے کہا ایمان مزیرال مزاری نے کہا اگر چھے دنوں میں ہماری پریوئر انٹیلیجنس ایجنسیاں احمد فراد کا پتہ نہیں لگا سکیں تو آگے کیسے بازیاب کرائیں گی اٹونی جنرل نے عدالت سے پھر چار دن کی محلت مانگی چار دن کا وقت مانگا کہ اللہ دوستہ چار دن کا وقت دے جسٹس محسن اختر قیانی بولے اگر وزریعظم پاکستان عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو سب ہو سکتے ہیں کچھ کے رکھ دیا ہے انہوں نے یعنی اس سے بڑا دھماکہ نہیں ہو سکتا کل جو وزیر قانون بیٹھ کر محصوف بات کر رہے تھے کہ وہ معورہ عدالت بات کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں تو جب پرائم میریسٹر او ڈا کانٹری کوٹ کے اندر پیش ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ باقی بات نہیں رہ جاتی کہ کوئی کیوں نہیں پیش ہو سکتا محسن اختر قیانی نے مزید کیا کہا انہیں کہا آپ نے انشور کرنا ہے اسلام آباد سے کوئی بندہ اغوا نہیں ہوگا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی یہی بات کی تھی اگر مغوی بازیاب نہ ہوا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی جسٹس محسن اختر قیانی اچھا ایس پی آپریشنز نے اس موقعے پر کیا بات کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو روز ٹرم پر بلا لیا آپ نے بیان لیا جسٹس محسن اختر قیانی بیان محسن اختر قیانی نے سوال کیا کہ آپ نے بیان لیا انہوں نے کہا بیان نہیں افسر کی غیر موجودگی میں جونئر سے بات ہوئی ہے ان کی جانب سے رپورٹ سیکریٹری دفاع کو بھیج دی گئی ہے ایس ایس پی آپریشنز احمد فراد کیس کی جو سماعت ہے وہ جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے اٹانی جنرل نے عدالت کو یقین دھیانی کرائی کہ جمعے تک احمد فریاد بازیاب ہو چکا ہوگا تو اب یہ ساری صورتحال ہے صورتحال کے اندر آپ دیکھئے کہ اٹانی جنرل جو ہے اس کیس کے اندر وہ باقاعدہ ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے گیرنٹی کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا تو اگر اس طرح کے معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو یقین ہے ان کو پتا بھی ہوگا کہ وہ کہاں ہیں کدھر ہیں کیا کیس ہے کیسے نہیں ہے اچھا اس کے اوپر حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مدرسر نارو صحافی اور شائر تھا اٹھا لیا گیا تابش بلوش بھی شائر تھا اٹھا لیا گیا احمد فراد بھی صحافی اور شائر ہے اٹھا لیا گیا عدلیہ نے تینوں شائروں کی بازیابی کوئی کوشش کی لیکن ناکام رہی اب کشمیری شائر احمد فراد کا اغواہ ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ شائر واپس نہ آیا تو ریاست کی ناکامی ہوگی یہ بات کی ہے جناب حامد میر صاحب نے اب ریاست کی ناکامی کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہم لگا لیں گے حد تک عزت قانون کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ ایک ڈریکونین لاہ ہے ایوری بڑی نوز اس کے پوائنٹرز کیا ہیں وہ پوائنٹرز آج میں شیئر کرنے لگا ہوں تو اس لئے آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے حد تک عزت قانون عدالت کی توہین کا معاملہ آتا ہے حد تک عزت میں تو کسی کی بھی حد تک ہوئی تو وہ آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے آپ کو گرفتار کروا سکتا ہے انکلوڈنگ دا شہزادے شہزادیاں مامے مامیاں نانے نانیاں سارے تو اس کیس کے اندر کیا چیز ہوئی ہے جس نے سب سے زیادہ پرابلم کریئٹ کیا اس کا جو پوائنٹر نمبر ٹویلو ہے وہ میں تھوڑا سے پڑھ کے سناتا ہوں no comments on pending proceedings notwithstanding anything to contrary in this act or in any law for the time being in force no person including but not limited to the parties the proceedings before the tribunal their counsel and legal advisors witness the number of tribunals court staff or any other third person shall be permitted to comment or make any statement related to any proceeding pending before the tribunal under the act اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ court میں یا tribunal کے اندر کسی قسم کی بھی proceedings اگر under the act جاری ہوں تو اس کو report نہیں کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی comment ہو سکتا ہے نہ statement ہو سکتی ہے اب آپ سوچئے یہ اتنا خطرناک قانون ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے اگر کسی proceeding کو report بھی کر رہے ہیں تو کوئی اس کے اوپر حد تک عزت لاغو کر کے آپ اور ہمیں گفتار کر سکتا ہے اس کے اوپر تیس لاکھ روپے تک جربانہ ہے اب آپ سوچئے کہ جس ملک کے اندر already twitter twitter تین مہینے سے بند ہے VPN پہ چل رہا ہے آپ کا پرائیم نیسٹر دن میں چار چار دفعہ آکے چھے چھے دفعہ آکے ٹویٹ کر دیتا ہے لیکن یہ شرم نہیں آتی کہ آپ کے ملک کے اندر ٹویٹر بند ہے آزادی اظہار رائے کو آپ نے بلائے تاک رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے جو پی ایم آفیس ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کتنا افسوسناک ہے اس صورتحال کے اندر جبکہ انکرز صحافیوں اور میڈیا ایمپلائز کو آفیئر کروایا جاتا ہے اس کے بعد نوکری سے برطرف کروا دیا جاتا ہے ہم خود اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں تقریباً پندرہ سولہ انکرز اس صورتحال کے اندر ایک ایسا ڈریکونین لاؤ جاتا ہے جو ریپورٹنگ سے بھی ونا کر رہا ہے اور پیچھے رہ کیا گیا ہے جو ریپورٹ ہوگا بھائی پیچھے رہ کیا گیا ہے ٹویٹر آل ریڈی بند ہے باقی سوشل میڈیا ایپ جب آپ وی پین لگاتے ہیں ایکسیس ہی نہیں کر پاتے وی پین ہٹاتے ہیں تو ٹویٹر ایکسیس نہیں کر پاتے یہاں تو بندربانٹ اور بلی کا اتھلائیں دو پتھلائیں دو چل رہا ہے اس کیس کے اندر باقی یہ حد تک عزت قانون یہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کیسے رائزیں نہیں کریں گے مجھے سمجھ سے میری یہ باہر ہے اور یہ پنجاب سے پاس کیسے ہو گیا عدالتیں ابھی تک چپ کیوں گیٹھی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے اور جس ملک اندر ٹویٹر بند ہے اس میں بھی عدالتیں بند ہیں مطیع اللہ جان اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا غور سے سنیے گا مطیع اللہ جان کہتے ہیں حد تک عزت سے مطالق پنجاب حکومت کے نئے مجوزہ قانون میں ٹریبینل کی تمام کاروائی پر فریقین سمیت کوئی شخص بات یا رائزنی نہیں کر سکے گا بات بھی نہیں کر سکے گا رائزنی بھی نہیں کر سکے گا اور اس شک کے سادہ ترجمے کے مطابق تو عدالتی رپورٹر بھی کاروائی کو رپورٹ نہیں کر سکیں گے یہ شک واضح طور پر آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس ون اے کے منافی ہے جس میں آزادی صحافت اور آزادی رائے پر محض اسلام کی عظمت قومی سلامتی دوسرے ممالک سے تعلقات اور افاری پاکستان سے جوڑی تنقید پر بندش ہے اور وہ بھی مناسب قانون سازی کے ذریعے ایک طرف نواز شریف اپنا پرانا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کے کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان کی دخترے رائیونڈ آزادی رائے کا گلہ گھوٹ رہی ہیں مطیع اللہ جان صاحب کا یہ ٹوئیٹ ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا غم و غصہ ہے صحافی برادری میں اس کے اوپر اس کے اوپر مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے بھی ایک ٹوئیٹ کیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پنجاب میں حتیٰ کے عزت کے قانون کے بعد ٹک ٹاکر سوشل میڈیا حتیٰ کے ووٹس ایپ میسیجز پر بھی لوگوں کے خلاف شکایت اور جرمانہ کیا جا سکے گا صحافی اور یوٹیوبرز بھی اس کی زد میں آئیں گے ٹرابنل کا کنٹرول بھی حکومت کے پاس ہوگا یہ ایک کالا قانون ہے تنقید سے خائف حکومت اب شہریوں اور صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لے گی موسیب لیگ نون کی تو یہ حالت ہے کہ ہور کوئی خدمت ساڑے لیک اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس حد تک یہ چیزیں جا چکے ہیں عمران ریاض خان اس کے اوپر ٹوئیٹ کرتے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر کے ٹوئیٹ کو وہ کوٹ ٹوئیٹ کر کے وہ ٹوئیٹ کرتے ہیں یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے انہیں پہلے بھی نمٹا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نمٹیں گے ویسے بزدلی اور چاپلو سی بھی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سابر شاکر نے ٹیریان کیس مصطرد ہونے پر ٹوئیٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام آبال ہائی کوٹ نے عمران خان کے قلاف ٹیریان کیس مصطرد کر دیا لارجر بینچ جسس تارک محمود جانگیری عرباب طاہر اور جسس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل تھا یہ ٹوئیٹ کیا ہوا ہے کس نے سابر شاکر صاحب نے اور یا مقبول جان صاحب حد تک عزت قانون کے حوالے سے کہتے ہیں مریم نواز حکومت کے حد تک عزت قانون کے مطابق اب آپ زینب کے قاتلوں بچوں پر جنسی تشدد کرنے والوں قاتل ڈاکوں اور انسانیت سوچ جنائم کرنے والوں کے بھی توہین کرو گے تو جیل جانا پڑے گا جناب یہ حالت ہو گئی ہے اب اس صورت حال کے اندر آپ کیا ہی بات کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے آنے والے دن مزید ڈیفائن کریں گے کہ اس کے اوپر عدلیہ اور جوڈیشری مزید کس طرح سے سٹینڈ لیتی ہے آٹھ جون کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جاری ہے لیٹس سی کے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ویلوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ